بلکہ نئی صبح پسند کا کس کی منگنی ہوگی ہے کس کی شادی ہونے والی ہے یہ تمام وہ موقع ہیں وجوہات میں جس کی وجہ سے زندگی میں ہمیں بہت ساری چینجز جو ہمیں مل رہی ہوتے ہیں لیکن ایک بہت اچھا خوشکوار سا گیفٹ اور توفہ یا چینج ہمیں ملتا ہے اور کسی کی بہت پیاری سی کوئی مسکرہات ہوتی ہے اور مسکرہات یہ ایک ایسی وائرل چیز ہے کہ کوئی ایک شخص مسکرہ رہا ہو یا خوش ہو تو اس کو دیکھ کے باقی سب لوگوں کا مون اور محول جائے وہ بھی خوشکو والا آپ کو ایسا مل جائے ایک ٹیکسی والا مل جائے کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے جس کو غصہ چڑھاوا ہے گھر سے وہ بیوی سے یا کسی سے لڑ کر آئے اور وہ غصہ کبھی ادھر نکال رہا ہے کبھی ادھر نکال رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہر شخص کا موڈ جو ہے وہ اس وقت خراب ہو جاتا ہے موڈ جو ہے خراب نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہتے ہیں کہ مسکرہات بھی ایک صدقہ ہے اگر میں کہوں کہ میری آنے والی مہمان جو ہے ان کی حسین ترین مسکرہات ہے ی مونالیزا سمائل جو ہے وہ ہم نے سنی مہین لیکن اس کی صرف سمائل تھی ان کی جو لافتر ہے ان کی جو ہسی ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہسی تیری سن سن کے فسل پکا کرتی تھی سو بیوٹیفول سمائل اور بیوٹیفول ایکٹر پلیز ویلکم سارا خان موسیقی کیا سارا؟ بلکل ٹھیک اچھا میں نے ٹھیک کہا تھا نا کہ سارا کی مسکرہات جو ہے وہ شاید سب سے خوبصورت پرین چیز و پرسنالیٹی میں ہے وہ آپ کی سمائل ہے Thank you بڑا دل سے بڑا کھل کے مسکراتی ہے اور ایک بڑا چائلڈش سافکا نا لافتر ہے بچے بچے مسکراتے نا ہستے ہیں کسی چیز پہ تو ان کا بلکل یہ ایکسپریشن ہوتا ہے ہاں ہو جائے ہاں اب آپ نے ہسا نہیں ہے جاتا کہ آپ ہسا کی تو مجھے بھی ہسا ہے یہ ہو نہیں پائے گا اچھا سارا کی مسکرہات زیادہ حسین ہے کس نے سارا تو روتے وے دیکھا ہے ڈراموں میں پر فارم کرتے وے دیکھا ہے تو مائک ہے آپ لوگ کے پاس کس کا لگتا ہے کہ مسکرہات سے زیادہ یہ جب روتی ہیں تب حسین لگتی ہیں بہی کسی کو بھی نہیں لگتا میرے سمائل میں زیادہ کیوں لگتا ہے سارا آپ کا اپنے بارے میں کیا خیل ہے آپ کا اپنی سمائل اچھی لگتی ہے آپ کا سنجیدہ اداکاری اچھی لگتی ہے کار پر آپ کا لگتا ہے یہاں میں بہت ہوں گا مجھے سنجیدہ اداکاری کرنے میں مزہ زیادہ آتا ہے میں کبھی بھی اپنا کبھی کامیدی کو اس پرانا کا کام ہوں میں نہیں کر پاتی لیکن ریل لائف میں اگر آپ پوچھیں تو مجھے رونا بہت برا لگتا ہے اور روتے میں اپنے آپ کو اگلی لگتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں روتے میں بہت بری لگتا ہوں آرے جو کہ آپ کو غلط لگتا ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا جتنا پیارا لگتا لینے آپ کو بنایا ہب سید پیس آج ہم نے اچھا سارا مطلب ایکٹنگ کریئر اچانک ہی شروع ہو گیا تھا اتفاقا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ آپ دبنگ کر رہی تھی کچھ راموں کی اور پھر ایک دم سے ایک دم سے ایکٹنگ ایکزاکٹی میرا ایکٹنگ کریئر بہت ہی اچانک سے شروع ہوا ہے اور اس کو کبھی میں نے پلان بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے یا مجھے سپیل میں آکے کام کرنا ہے میں ہمیشہ سے وائز آورز کی طرف زیادہ تھی کہ میں وائز آورز کروں گی جب ہارے کے پروجیکس ہوتے ہیں ان کو دب کرنا لیکن جب مجھے انسی کے دوران کسی نے ایک پروجیکس آفر کیا تو میں نے سوچا کہ ایسی ایکسپیرینس کر لیتے ہیں کہ کیا پتا کہ اچھا ہو اور اس کے بعد میں نے وہ پروجیکس جب کیا اس کے بعد دو سال تک میں نے کام ہی نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا کہ میں تو کام کر ہی نہیں سکتی یہ اتنا مشکل کام ہے اتنا پیشنس والا کام ہے دو سال بعد پھر مجھے لگا کہ میں دو سال سے یہ ہی میں زندگی بھر سے یہ ہی تو کرنا چاہتی تھی اور جب میرے کانلی کیونکہ مجھے لگا دو سال کے بعد اچانک بیٹھے بیٹھے میں مس کرنے لگ گئی اس چیز کو کیونکہ میں نے ریالیز کیا کہ بچپن سے لے کے اس وقت تک میں ہمیشہ اس طرح تھی تھییٹر کرنا سکول کے ہر پلے میں کام کرنا اور گھر میں بھی ہر جگہ بڑھ کے پارسپیٹ کرنا اس طرح کی چیزوں میں تو پھر میں نے سوچا کہ ایکٹنگ ہی ہمیشہ سے کرنی تھی تو وہی کرنی چاہیے پھر میں نے اپنے کریئر کو سیریوس کیا شروع کیا دو سال بعد اور پھر ابھی تک میں نے کوئی بریک نہیں اور یہ پیشن کب تک جالی رہے گا اس کا کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ بس تاہے کہ زندگی بھر یہی کام کرنا نہیں نہیں زندگی بھر تو ایک کام میں نہیں کر سکتی اچھا پھرا مجھے بننا ہے پروڈیسر اچھا میرے پلانز یہ ہیں کہ اپنے اپنے پروڈیسر کو پروڈیس کروں اور اچھا پنے نہیں میں اور اچھے لوگوں کے لئے بھی کام کروں بہت ایکٹنگ مجھے لگتا ہے کہ اتنے عرصے تک میں شاید نہ کروں وجہ میں میرا جندگی کو میں نے ایسی پلان کیا کہ میں پھر پروڈیسر بن جاؤں گی پھر میں اپنے 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 ایکٹنگ کو پھر کام کروں گی آپ سے دس سال بعد تین سال بعد تین سال بعد لوگ پلان کرتے ہیں اچھا میرا دراما ہیٹ ہو گیا کہ اب میں بہت اچھا جاری ہوں اب میں فلم کروں گی اس کے بعد میں دوسری فلم کروں گی پھر میں ملک سے باہر جا کے فلم کروں گی تو آپ کی ایسے کوئی پلانس نہیں ہیں نہیں مجھے جو بھی کام کرنا ہے ایک تو یہیں کے لئے کرنا ہے اور دوسری بات میں نے صرف ڈراموں کی ہی حد تک کام کرنا ہے اگر فلم میں کروں گی تو پروڈیوس کر سکتی ہوں میں اس میں خود کام نہیں کر سکتی ہوں اببا کی اجازت کا مسئلہ نہیں نہیں میرے اببا جو میرے بابا ہے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کا جو کام کرنا ہے جو کام میں کر سکتی ہوں اچھا انہوں نے کچھ چیزیں سکھا دی ہیں کہ یہ یہ تماری لیمیٹس ہیں اور تمہیں ان کے اندر رہے کہ جو کرنا ہے کرو اب مجھے مجھے اب میری مرضی کہ میں اور میرے بابا جو ہیں اگر میں کچھ غلط کام بھی کر رہی ہوں تو وہ مجھے کچھ کہیں گے نہیں انہوں نے کام شروع کرنے سے پہلے صحیح اور غلط بتا دیا تھا اب اگر غلط کی طرف میں جا رہی ہوں تو وہ مجھے وان کر دیں گے انہوں نے لگتا ہے کہ روکنے سے ہم اور اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ہم نے کچھ ایک چوئس آف بریسز یہاں پہ لگایا ہے آپ کے لیے تو میں آپ کو لے کے چلے گی آپ کے بارڈوب کی طرف اور اگر آپ نے جیسے ہی ایک دن میں کسی فرمل ایوینٹ پہ جانا ہے کسی ڈیلی ویئر کے ایوینٹ پہ تو کیا ان میں سے پہنے گی تھوڑا سے فرمل پہ جانا ہے تو کیا پہنے گی یہ دونوں چوئس آپ کی ان سارے بریسز میں سے کونسی ہوگی فرمل کس 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 امتار ہوں فرمل شاہدی منگنی شاہدی ٹائپ کا کوئی وینٹ پہلے فرمل کبتا دیں اس میں کیا پہن کے جائیں میں پہنوں گی یہ یہ اگر کسی شاہدی میں جانا ہو تو سارا اس کے لئے یہ میں یہ بھی پہن سکتی ہوں یہ بھی پہن سکتی ہوں یہ میں یہ پہن سکتی ہوں pear move sowler مگر میں اتنے برایٹ کلرز میں ہی پہنتی مجھے زیادہ اس طرح کے کلرز پسند آتے ہیں لیکن برایٹ کلرز بھی مجھے پھر جیسے میں نے بھی ریڈ پہنا ہے مرون پہنا ہے لیکن یہ بھی مجھے میں بھی یہ بھی پہن سکتا ہے لیکن اب آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہے کیونکہ ایک ایونٹ آپ نے جانا ہے پرس پریفرنس کیا ہوگی کون سا دریسے میں پہننا پسند کرو گی یہ یہ اگر سارا نے ان سارے دریسے میں سے پومل میں جانے کے پسند کرنا ہے تو یہ بات اب باقی کوئی ایک ایسی ایونٹ ہے سے کوئی ایوننگ کوئی ہے چاہے کوفی پہ چھوٹے سے get together ہے فیملی کا تو اس پہ جانے کے لیے آپ کیا پہننا پسند کرو گی اس پہ جانے کے لیے میں یہ یہ سو بجا کیا اس کو پسند کرنے کی ہاں ویسے ہونسلی اگر آپ مجھے پوچھے تو میں یہ ہٹا دوں گی ہاں ٹھیک ہے اور یہ مجھے پسند ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کو میں نے رجب کیا ہے جو اس میں سراخ ہے اچھا آپ کو نظر آگیا تھا کہ اس میں سراخ ہے ہاں جی اچھا تو آپ در بیو سلے سے جاتی ہو تو پھر آپ دیکھتی ہو کہ اس میں سراخ تو نہیں ہے یا اس میں سے کئی نظر تو نہیں آرہا میں سب سے زیادہ مشکل مجھے اپنے سپسلی اگر مجھے کچھ ویسٹن خریدنا ہے تو مجھے بڑے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی لیند کا کیا ہے اور وہ بہت زیادہ مجھے میرے باڈی فیلے لاؤں کمیز لیکن میں شلاہ کمیز لیتی ہوں تو میں اور میں کافی دھیلے کپڑے پہنتی ہوں کیونکہ مجھے دھیلے کپڑے پہلنا اچھے لگتے ہیں وہ آپ دھیلہ سا کرتا کیا جول سا اور آپ اس میں کامفٹیبل بھی رہتے ہیں تو یہ سراخ والا سے کوئی پرابلم نہیں ہے بڑے مجھے یہ اس ٹائل مجھے پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے بلکہ صحیح اچھا سارا کے اندر آئیے یہ آپ گلامر انڈسٹری سے ہیں تو ہاوکم کہ آپ اس کامپٹیشن میں نہیں پڑی کہ میں بہت بہت گلامریس ہوں اور میں بہت بہت سٹائلش ہوں اور میرے پاس بہت بہت سارے برینڈ ہیں وہ کیوں نہیں کیا آپ نے مجھے سارے میں نے یہ سب کیا ہم اکسر خر سے پہ سنتے نا میں نے یہ سب کیا سب کچھ ڈیزائنرز بھی ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے گلامر کی طرف بھی کیا لیکن میں اس کو اسٹرن کی طرف رکھ کے کیا مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خوبصورتی دکھانے ضروری نہیں کہ آپ ویسے ہی بن کے دکھا سکتے ہیں آپ سادہ رہ کے بھی اور آپ اپنے ہمارا جو کلچر ہے اس حساب سے رہ کے بھی آپ اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو مجھے ہمارے دیزائنرز کافی پسند ہیں کتنے اچھے وہ امیزنگ کپڑے بناتے ہیں تو ہم اگر انہی کو لے کے میں تو کپڑے ہر بک لیتی رہتی ہیں مجھے اس طرح کے کپڑے پہنا مجھے بس اسٹرن زیادہ پسند ہے اسٹرن زیادہ پسند ہے سارا بسے تو یہ بلیس بھی بیوٹی اس میں تو ہمیں کوئی شکتی نہیں ہے کہ ہم جتنی برزی ایفرٹ کر لیں نو بڈی ویل بی ایبل تلوک لیکی لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ طریقہ ہے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی تمام سلیبٹی سے اور آپ سے بھی کہ ہماری جو خواتین گھر میں دیکھنی ہیں اگر وہ چاہیں کہ وہ سارا کے جیسی حسین اور گلائمرس لگیں اور وہ جو آپ کا ایک لیس میک اپ کی ایک خوبصورت گلائمرس لوک ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہیں تو کیا آپ اپنی میک اپ ٹپس اور اپنے میک اپ کٹ ہمارے سے شیئر کرو ہاں ہاں ضرور ضرور بھی جو سارا خان اور اگر چوفنا بھی جنہا بھی جنہا یو بھی جنہا لیکن سو کان ہوت آپ آجئے آپ آجئے سارا ان کو اگر میں کہوں کہ ان کو آپ نے سارا خان جیسا میک اپ کرنا آجے جلدی سے خود ہی اتنی پیاری ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک لوں گی بریک کے بعد جب ہم آئیں گے میک اپ کیا ہی نہیں ہے آپ بلکل ہی اس میں چلی گی بلکل بھی نہیں اکثر ہوتا تھا مجھے سکینہ سمو ہماری ڈریکٹر ہے وہ کہتی تھی کہ تم مود ہو کر آجاؤ تو میں مود ہو کر آتی تھی کہ بلکل ہی ایک دم شکل بلکل ویسی لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو کبھی اس پرال میں میں کانشیس نہیں ہے کہ تھوڑا سا کچھ کور کر لیا کچھ تھوڑا سا وہ کر لیا کہ لگے نا کہ میک اپ ہے لیکن کچھ کر لیا آہ نہیں میں کانشیس اس چیز کو لے کبھی کانشیس نہیں ہی کہ میں میک اپ کے بغیر گھر سے نکلوں گی تو کوئی تحصیب نہ لے لیا یا میں میک اپ کے بغیر گھرہ ہوں میں خوش رہتی ہوں بغیر میک اپ کے اچھا ویری گوڑا ویری گوڑا ویری گوڑا کس کا آپ کو بہت بسند ہے ستایل ہمارے ہمارے یا تمہارے یا ان کے کسی بھی اس میں سنے فرا ہر کسی کا کچھ نہ کچھ مجھے پسند آتا ہے جیسے میں کسی ایک کو نہیں کہہ سکتی کہ مجھے یہی پسند ہے ہر طریقے سے مجھے ہر کسی میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو مجھے ان کی پسند آ جائے گی اور میں اور میں کبھی اس چیز میں گونے کرتی کہ مجھے ان کے کوئی چیز پسند ہے تو میں ان کو کوپی کرنے میں مجھے میرا ہی سٹائل ہے اور میں بتا دوں گی کہ میں نے ان کا دیکھا تھا مجھے پسند آیا تو میں نے ان کو کوپی کر لیا ٹھیک ہے سو سارا نے لگا لی ایک زبردستی بیس میں نے ان کی بیس کر لی ہے میری بیس ان کی سکن ٹون سے جانی رہے بکرز ان کا کلر تھوڑا مجھ سے زیادہ فیر ٹون پر ہے یہ آپ سے زیادہ فیر ٹون ہے اگر کسی کی شادی ہے اصل میں شادی ہے تو وہ بیس لگا لے وہ آپ کچھ بھی کر رہے موترے گی نہیں لیکن وہ پانی سے موت ہوئیں گے تو وہ ساف ہو جائے گی اس کیلئے اس کیلئے سکن ٹائپ کیا ہے آپ کی کیونکہ بہت سارا لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ان کی اگر میں کافی اپنے اوپر چیزیں ایکسپریمنٹ بھی کرتی رہتی میں اپنے شکل پر سونے سے پہلے نائٹ کریم ضرور لگاؤں گی اور میں اور بھی چیزیں کرتی ہوں تو میں اس کو کنٹرول رکھتی ہوں اور اسی لئے یہ بیس بہت ڈرائی ہے اور اس پر ہی استعمال کرتی ہوں جو بھی اپنے ڈرائی ہے جو بھی اپنے ڈرائی ہے ہاں یہ بھی اور یہ لوریل کی یہ والی بھی جو بہت ڈرائی ہے ٹھیک ہے اچھا میرے میک اپ کا سب سے ضروری پارٹ ہے کیونکہ میرا جیسے میرا اور ان کا ہم دونوں کا فیس توڑا راؤن اس میں ہے تو میں کنٹرول کر کے کچ نکالنے کی وجہ سے میں کنٹرول کرتی ہوں اور میری جو ہے میری ناغ بھی تھوڑی بڑی ہے تو ہاں ہاں جو آپ کے کہنے کا طریقہ وہ بڑا انترسنگ ہے بڑا مزنگ ہے اور میری مجھے ہوں اس میں ہوں بڑا مزنگ ہے جتنے مزے سے آپ اس کو بطا رہی ہوں اچھا تو آپ کا کیونکہ پہلے میں یہ گالوں پر کر کے اچھا لوگ بھی اللہ ہوں یاں کنٹور کرتے ہیں میں اپنے پورا گال کنٹور کرتے ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ بہت الگ ست نظر آنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے بہت کنٹوری کی وی آپ نے آپ کو پتلا کرنے کی اور کنٹوری کا میں یہ دارک والا شیرد اور کونٹوری کے لئے جانسی ہے اسی کا جو لائٹ براؤن شید ہوتا ہے وہ میں اپنی آنکھوں کے لئے استعمال کرتے ہیں جو ابھی میرے پاس ہے نہیں وہ میں اپنے یہاں لگا آتی ہوں اور اپنے آئلٹ پر ملکل سہی ہیں ابھی جیسے میک اپ کیا ہے تو اس میں آئلٹ پر کچھ اور لگایا ہے ابھی میں نے یہ آپ کے میک اپ آر سے وہ لائٹ براؤن شید لیا اور میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر شید لگا ہے لائٹ براؤن شید لگا ہے تو اس سے کونٹور کر لیا کونٹور کر لیا اور شاہست کے بعد اپنے آئی برو کے لئے یہ میرے پاس ہے گولڈن روز کا ٹھیک ہے یہ لائٹ براؤن شید ہے اسے میں اپنی آئی برو کو کرنے کے لئے بکس میری آئی بروز پہلی بہت کالی ہیں اور بہت گھری ہیں تو میں یہ لائٹ براؤن شید لگا ہوں تاکہ اس کا کالا جو ہے وہ تھوڑا چلید لائٹ اس پہ چلا جائے تجنلوہ کی دار کے ابراوز یہ بھی ایک ٹیپ ہو گئی آپ کی طرف سے کچھ لوگ کی دارک اور تک ابراوز ہیں اور اس کو تھوڑا سا بودھرہ ہیو دینا چاہتے ہیں جسے لیکن جیسے انکی بھی دارک ہیں لیکن انہیں بہت پتھلی بنائی ہیں میں ہمیشہ اپنے آئی برو تھوڑی موٹی اس میں رکھتی جب ہی ابھی میری پتھلی ہوئی ہیں اسی لئے میں لائٹ شید لگاتی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں آپ کی پتلی ہے تو آپ اس پر کالا شید بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بالکل کالا شید ہمیشہ وہ بہت فیک آپ کا لکھ دے دیتا ہے بلکل ٹھیک یہ کیا چیز ہے؟ یہ لیکوڈ آئی شیدو ہے لیکن یہ یہاں نہیں ملے گا اطلب پاکستان میں اور یہ میرا سب سے فیوریٹ ہے کیونکہ یہ اتنا اچھا لکھ دے گا ابھی آپ دیکھئے گا تو اس کو پوری آنکھوں پر پیلا کے لگانے نہیں اس کو بس جیسے میں یہ لگایا میں نے تھوڑا سا اب میں اس کو اپنی فنگر ٹپ سے مرچ کرلوں گی یہ کرلوں گی ہاں لیکن یہ آپ نے خود تو نہیں لگایا میں لگاتی ہوں ابھی نہیں لگایا لیکن جیسے مجھے اچھا سا لکھ دینا ہے آپ نے آپ کو اچھا بھی لگنا ہے کہ میک اپ کیا ہوا ہے یہ میں نے ایک گلٹری سا ایک گلوئی سا اچھا سا ایک آپ نے آنکھ کھولیں گی ٹھیک ہے اب بان کیجئے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ آنکھ پر یہ میک اپ ہو گیا اور لپ کلر جو ہے اچھا میں لپسٹک نہیں لگاتی ہوں اچھا میں ہمیشہ لپ پینسل سے اپنا پورا وہ کرتی ہوں لپ پینسل ہے لیکن یہ بلکل نیوٹ کلر ہے یہ میں آنکھوں کے اندر لگاتی ہوں اس سے آپ کی آنکھیں بڑی لگتی ہیں میں کبھی بھی کاجل نہیں لگاتی کیونکہ کاجل سے مجھے میری آنکھیں چھوٹی لگتی ہیں مجھے لگتا ہے مجھ پر سوٹ نہیں کرتا تو میں یہ اور یہ بہت ایک نیچل لوگ دینے کے لیے میں آنکھ کے اندر جو ہے آنکھ کے اندر یہ وائٹ کلر لگاتی ہوں جیسے کاجل لگاتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ زیادہ ضروری ہوگا یا ایک سمجھدار آدمی پڑھا لکھا آدمی ایک مارکول ریزنبل کسی شعبے میں کسی دپارٹمنٹ میں چلے گا فرا دیکھیں پیسہ جو ہے وہ ہم جتنا بھی کہلیں ہمیں پیسے نہیں پیار چاہیے بہت ہوں پیسے ہوں گے تو سب کچھ ہو جائے گا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نہیں survive کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے بہت امید نہ ہو لیکن اندیز اتنا ہو کہ جو گھر کی ذمہداری جو باقی چیزوں کو ایک اچھی زندگی جو گھر تو تین مرلے کبھی ہوتا ہے ایک مرلے کبھی ہوتا ہے پانچ کبھی ہوتا ہے دس کبھی ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی میرے لیے بہت کہ سمجھدار ہونا چاہیے اگر سمجھدار آتنی ہوگا تو وہ چیزوں کو اپنی سمجھداری سے ہانل کر لے گا چیزیں بہتر کر لے گا اگر وہ سمجھدار نہیں ہوگا اس کے پاس پیسے ہوں گے تو ایک واقت آئے گا جب پیسے نہیں ہوگے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو ایک سمجھدار انسان ہو جو ہر situation کو ایک اچھی طریق سے اچھی طرح سے handle کر سکے اچھا یہ ہدا بیوٹی کا ریڈ لیپ پینسل ہے یہ میں صرف اس کے جو ان کے لیپ کارر لگایا اس کے اوپر میں لکا سا لگا دیا تاکہ تونڈ دار کرنے کے لیے اور اس کے لیپ پینسل ہے جو اس وقت آپ نے خود لگایا ہے لیکن آپ کا سورا مرونی شہر اچھا اور باال جہے میں اچھا ان کے باال میں بناوں گی اپنے جیسے جیسے ابھی بنایے میں اس کے لئے تو کرل کرنے کے لئے اس کے لئے تو کرل کرنے کے لئے جو روٹین میں لاتے ہیں میرے باال ہیں اچھا میں اپنے باال بناتی نہیں کیونکہ کچھ بھی نہیں کرتی میرے باال ہیں ہی سیدھے میری بہنوں کے باال بلکل کرلی نور کے آپ نے دیکھنے ایشہ کے بھی بالکل ایسے باال ہیں تو میں اپنے باال کبھی کیونکہ اپنے باال سے بہت پیار ہیں اور ٹھیک پیار ہے وہ بہت خوبصورت ہے تقدر بڑا پیار ہے اور میں دیکھ رہی کہ ایشہ کیا بھی بلک لائک ہیں ایشہ کیا بھی بلک لائک ہیں ایشہ نے ابھی بلک لائک اس لئے اس کے لئے تکھیں بھی نہیں پتا چل رہ رہ گا اور آئیشہ کے بال تھوڑے براون اس پر میرے بلکل کالے ہیں ٹھیک ہے بلکل کالے آپ کے بالوں کے ہمیشہ بڑے لسٹر اور ان کے ایک فل آف لائف ہونے کی ریزن یہ بھی ہے کہ پھر آپ لوڈ رائیر نہیں کراتی ہوں آپ نے ان کا ستیاناس نہیں مارا ہوا بہت سارے ان پر شامپوز اور سیرم اور میں شامپو بھی میں بے بی بی شامپوز یوز کرتی ہوں ویڈی گرد اس کو نتالیا ہوں ہم نے آپ کی تعریف کیے دل کھول کے جو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ شاید چھوٹ بول رہا ہے پہ میں نے زور دیا ہے ہاں کرتے ہیں لوگ آپ کو کسی کی تعریف پہ سچا یقین ہے کہ صحیح تاریف کر رہا ہے میری مجھے اچھا لگتا ہے میں اس کو کبھی بھونی ہی کرتی کہ یہ سچ تیار ہے میں تو وہ ہی سب سے اچھی یہ بالا نیاتا مجھے لگتا ہے کہ انہیں میں اچھی لگتا ہوں اچھا بس یہ وہ بالا ہے چلو ہم کانچنیو کریں گے کیسی لگ رہی ہے بھئی آپ نے بھی سارا کے میک اپ میں اپنی دوست تاریل ہو رہا ہے نئی جوڑا فرم بنانا سو سارا نے اپنا جو میک اپ کیا ہے اس کے ساتھ آپ بھی زیادہ دانتوالی سمائل دیتا ہوں میں سارا کی تو سارا کی تو بہت بہت ببسورا سمائل ہے which is known اچھا جی بیوٹیفل thank you so much سارا بہت اچھا آپ نے بہت اپن لیمارس سارا سارا کیا ہے اس کے لئے بھی اپ بیری تینک ویل thank you اللہ نمی اللہ اور جو اور جو میرا ہر جو ریڈ والے اللہ ہوتے ہیں نا وہ سمجھ دار ہوتے ہیں آج کا شو ہے A constant surprise for me اور مجھے گر میں سمجھ دار کہتے ہیں ہم نے ہمیں اتنا بھی سمجھ دار نہیں چاہیے دیکھیں اگر میں اتنا سمجھ چکا ہوں تو آپ یقین کر لیں اس پر اچھا ملکو صحیح کنے آلو چاہیئے سارا؟ کنے آلو؟ اگر آپ میری حلک کریں؟ آدھا کلو یہ میں نے نیال رکھا ہے آپ میری ساتھ آئیے ہیں آدھا کلو آپ دارینا دیکھ لیں اچھے اچھے سارا کو یہ پہچان ہے دور سے دیکھ کے سارا نے پہچان لیا کہ آلو اچھے والے ہیں بری گرد اس پر تعلیہ ہونی چاہیئے ہیں بڑی بات ہے جی ہاتین میں سے بھی بڑی سمجھدار ہوتی ہیں آلو تو کیا یہ مرچیں بھی صحیح کر لیں گی یہی چاہیئے مجھے شملا مرچ شملا مرچا ہی ہے کیونکہ میں بناوں گی ناشتے کے لیے آلو شملا مرچ اور پڑاتھا آلو شملا مرچ اور پڑاتھا آرے واہ 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 آپ میں تو ساری خود ڈالیں گی خود ڈالیں گی انہیں چوز کرنے جی کونی بھی خراب نہیں ہم اچھا سودا لے گئے آتے ہیں بلکو صحیح سارا جائے وہ خود اپنی مرضی سے ڈالیں گی شملا مرچ شملا مرچ یامی سے کہ کون سی اچھے میں جاتیوں نا سبزی اور چیزیں لینا ہے آئیشا اور میں گروشری کرنے کے لیے تو ہم ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے دیکھ دیکھ کے لیتے ہیں آپ تو کافی امیر مجھے لگ رہی ہیں ورنہ نے تو خود بھی نا آگے یہی کہتی ہے شملا مرچ کتنے کی میں پچاس اوٹ بے کی ہواہ پچیس کی دیر ہے آپ نے پیسے کی بات دی کی میں نے ریٹ لگایا ہوئے مینشن ہے اوپر اچھا مجھ سے یہ کبھی نہیں ہوتا اچھا کہ اتنے کی کیوں ہے سارا آپ کے پاس توٹل بجٹ جو ہے وہ سبو ناشتے کیلئے وہ صرف دو سو روپیا ہے کھو گئے ہیں یہ پچاس روپیا ہے دو سو روپیا ہے دو سو روپیا ہے لکھیں یہ در شملا مرچ کیوں دو سو روپیا ہے دو سو روپیا ہے مجھے روپیا ہے نہیں چھے چھے آپ کے چاہے ہیں چھے آپ نے چاہے ہیں نہیں چھے نہیں چھے اس میں چھے جسے نہیں چھے آپ دیکھیں تو سعیے اس چھے کو دیکھیں کب سے اس انتظار میں ہے کہ مجھے کو دے جائے یہ بیسے ہے بہت اچھے لیکن مجھے چاہے نہیں اچھے نہیں چھے تیری قسمت بےٹا مرنہ میں تو کوشش کی تھی میں گاجر اور اپل کا جوش ہر روز پیتی ہوں گاجر اپل اور کبھی کبھی کوئی اور شوٹ اگر میں نے ایڈ کرنا ہو تو میں کچھ ڈال کی اگر آپ کو اتنی گلوئنگ سکن چاہیے تو سارا کیا ہماری آلتی کتنی ملتی جلتی ہیں مطلب اچھلی میں بھی اپل اور گاجر مکس کر کے نا میں تو توڑی جی مصممی بھی ڈال لیتا ہوں اچھا 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 مصممی تو میں نے کبھی نہیں ڈال لیتا ہوں اچھلے اس دبا مصممی بھی ڈال کے دیکھیں گے ہم اتنے بھی نہیں ملتے جلتے ہیں اچھا سارا اگر کوئی آپ کو چھیڑ داؤ جاسی تو پھر کیا کرتیں یہ چھیڑ دے ہیں کہ نی چھیڑ دے ہیں چھیڑ دے ہیں اگر کوئی چھیڑ داؤ تو پھر کیا چلے گا سارا بتاؤ یہاں پہ ایک برے میں میرا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بڑا میں بڑے کام رہتی ہوں ہاں میں تو اندازہ ہوئے میں کبھی بھی اگر مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے تو میرا وہ والا ریاکشن ہی آئے گا کہ میں میں بھی لاؤڈ ہو جاؤں آگے سے یا میں باتتمیزی کرنے لگ جاؤں میں بالکل یا مجھے چھیڑیں گے میں چلی جاؤں گی آپ نے غصہ نہیں آتا نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے نہیں نہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں غصہ نہیں آیا آیا ہے مطلب آیا ہے وہ بہت کوئی ایکسٹریم والا کچھ بہت ہی زیادہ کسی نے کوئی باتتمیزی کرتی تو غصہ اور وہ زندگی میں کوئی ایک یا دو بار ہوا ہے اور بہت باتتمیزی آپ کسی کہتے ہیں کتنی باتتمیزی رہ جائے گی تو بہت باتتمیزی جیسے میں نے آپ پرشلے شو پر بھی بتایا تھا کہ میں نے ایک تھے جن کو تھپڑ مار دیا تھا وہ تھے جن کو تھپڑ مار دیا وہ تھے میں ہوں چھے کس بات میں مارا تھا وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ موووی پر چلی جاؤں ٹھیک ہے اور میں کام پہ تھی اور سب کا پناہن بن رہا ہے موووی پہ جانے کا تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا میں نہیں جاتی میں سیدھا گھر جاتی ہوں مطلب جو میں کام ختم اس کے بعد میں کسی کو نہیں میرا تعلق رہتا ہاں تو میں اپنا فون بھی میں آف ہی رکھتی ہوں گھر جا کے سب گھر والے ہوں تو وہ چارے تھے کہ ہم فلم دیکھنے جائیں میں نے ہم مطلب ہم تو ہم میں نے کہا کہ میں نہیں جانی مجھے نہیں جانا ایک بار دو بار تین بار پھر تو جب وہ مجھے لگا کہ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے تھپڑ مارا اور تھپڑ مارا جو میں تھپڑ مارا میں بھار گئی میں بھار جا کے چیکھی جب جمع ہو گئے میں نے بھار ایک اور تھپڑ مارا تک سب دیکھ لیں اور یہ اس لئے یا نہیں اور دوسرا تھپڑ اس لئے مارا کہ لوگ دیکھ لیں اور جو جو تو وجہ کیا بھی جن جنگوں کو نہیں کیا باقی سارے بھی دیکھ لیں کہ یہ ہوگا نشانے ابرت رہے اگلی زفر سارا کو مجھے کوئی نہیں دیکھتا تو مجھے یہ بتائیں کہ مووی پر نہ جانے کی کیا وجہ تھی مووی دراؤ نہیں تھی کیا نہیں ہر بندے کے ساتھ مو اٹھا کے مووی دیکھنے چلا یہ بھی بات ٹھیک ہے اور آپ کیسے کوئی فورس کر سکتا کسی عارت کو اس کے ساتھ ضروری ہے مووی دیکھنے جائے ایسے ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مووی دیکھنا چلیں نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کیا آپ مووی دیکھنے چلیں گی سارا یہ ایدھر دوبارہ سے ہمیں ایدھر ٹھیک سپڑ لگائیں کیچن کی طرف چلیں بھائی کو پیسے تو دے دیں پیسے تو دے دیں پیسے تو دے دیں کتنے پیسے بنیں آپ کے پہلے آپ پیسے تو بتائیں ساری کیسے بن گئے میرے اتنی مہنگے سبزی تھی سارا ایک ادھائی کفائچوار سالی کا من اور ہنر من خاتون ہے پچاس روپے کے آدھا کیلو علو لے لیا اور یہ شرملا میچ کے لئے یہ سو روپے شرملا میچ کے لئے بس اور کچھ نہیں ہے یہ ٹوٹی شرملا میچ ہے سارا نے جیسے پیسے دیں وہ بڑا کمال ہے میں حیان ہو گیا ہوں اور یہ سو روپے شرملا میچ کے لئے بس سارا کے مہنرزم سبزی لیتے بھی وہی ہے میں تو دردہ تھا کہ تھپڑا آئی نہ جائے ہم جس بارے میں بات کر رہے تھے سارا وہ بہت امپورٹن بات تھی کہ آپ نے بڑی امپورٹن بات کی ہے کہ لوگ اکسا فرگرانٹڈ لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں خاتون تو بیکن جس لی برٹی ان کا کیا ہے ہم انہیں چاہیں گے تو ہم انہیں ادھر گھمانے لے جائیں گے انہیں کہیں گے ہمارے ہمارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ہیں اتنے کھلے دماغ کے اتنے ویسے مگر ایسا ہے نہیں اگر ہم کسی ہسپتال کی بات کریں جاں نرسز ہیں ہم کافی باتیں ایسی ان کی بھی سنتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ ہے آپ 9 to 5 job بھی کرتے ہیں وہاں بھی اچھے بورے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو اگر یہی فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اگر ایک غلط step پٹھاتے ہیں تو وہ پوری دنیا کو پتا ہے اور آپ لوگ اگر 9 to 5 job کرتے ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ دنیا کو نہیں پتا تو صرف ایک چار دیواری کے اندر ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیمرے پیا جاتا ہے سکرین پیا جاتا ہے صرف ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے باقی برے اور اچھے لوگ تو ہر جگہ ہیں وہ آپ پر depend کرتے ہیں کہ آپ کس راستے پر جانا چاہتے ہیں بلکو صحیح ہمارے وقت گھر والوں کو شوٹس پر جب میں کام کریوں تو سب کو وہ پسند ہے اور چاولوں میں میں کچھ نہیں بنا باتی کیوں چاول خراب جاتے ہیں کبھی کبھی کوشش نہیں کی بنائے نہیں کبھی نہیں کھانے میں پسند بات ہے مجھے بریانی میری فیوریٹ ہے بریانی کھانے کا مجھے بہت شاک ہے لیکن کبھی بریانی خود بنائی نہیں لیکن میں مجھے لگتا ہے بناوں گی تو پھر ایک دفع غلط بنائیں گی پھر میں سیکھ جاؤں گی بلکو صحیح ایسا ہی ہے تو سیکھی جاتے ہیں ہاں اب میں زیرا نہیں مجھے لگتا یہ مجھے صاف لگتی اچھا اب دوسلا تو نہیں لالتی کالا زیرا تو نہیں لالتی نہیں یہ ہی بالا اچھا مجھے زیرا بہت پسند ہے زیرا کی جو پشپو ہوتی ہے وہ بہت پسند ہے زیرا میرے کھانے میں زیادہ ہوتا ہے لیکن لوگ جیسے میرے گھر والے بھی زیرا ایک کم اس میں پسند کرتے ہیں میرے کھانے میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بھی کوشش کر کے اور آپ نے آلو ڈال دیا میں نے آلو ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کی اپنی رسیپ ہے یہ آپ نے کہیں سے لی ہے یہ میری اور آئیشہ کی رسیپ ہے ہم ناشتے میں کبھی کچھ جیسے کازن جائے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تو ہم آلو اس طرح سے یہ بہت سادے سے آلو ہیں پانچ دس منٹ میں پیار ہو جاتے ہیں یہ بنا کے ناشتے میں پرانتھا یا بہت پسند ہے اور آپ کو پتا کہ میں بہت زیادہ بناتی ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آرہا اور آلو تو ہمیشہ ہی اچھے لگتا ہے اچھے لگتا ہے اور مجھے نہیں پتا آپ یہ کیسے بناتی ہیں آپ تو چونکہ شملا مش ڈال لگیں لیکن ایک آلو سمپل ہلکے سے شوربے والے بھی بنتے ہیں وہ بھی بلکل وہ کبھی میں نے بنایا نہیں وہ میری بہن بناتی ہے اور وہ بھی مجھے باب آلو مجھے ہر کسی بھی فرم میں آپ آپ مجھے آلو کہ کچھ بھی بنا کے کھلا دیں گے مجھے پسند ہے لیکن جیسے پھل ہوتا ہے میں فروٹ کو صرف ویسے ہی کھا سکتی اس کے فروٹ فریور چیزیں میں کبھی بھی بھی نہیں کھا سکتی مجھے پسند ہی نہیں ہے مطلب آپ فروٹ پیور کھاتی ہیں ہاں پیور اس میں کچھ مجھے کوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جتنے ڈرنکس ہیں بیٹ کیسے اپنا منیش کرتی ہیں سارا سارا وہیں آپ سے الگ پوچھتی ہوں سارا کی بیوٹی ٹپس سارا کی اپنی ہربل ٹپس سارا کی بزن کو کیسے منیش کرتی ہیں وہ سب ہم آگے کریں گے لیکن اس وقت ہم خوراک کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اب سارا نہیں تاہ کیا ہے کہ میں نے شادی کے بعد کھانوان اپنے گھر میں خود بنایا کھانا بھی گھر کا ہر کام بھی سب میں اپنا خود ہی کرنا چاہتی ہوں آپ کی فائش نہیں ہے کہ آپ کی کوئی 6-7 میڈز ہو ایک فیلوپینو ہو بچوں کو بھی دیکھیں بچوں کو تو میرے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا اچھا دیکھیں بچوں کو بچے وہ ہی بنتے ہیں جو ماں کیونکہ اگر وہ 24 گھنٹے کسی میٹ کے ساتھ رہیں گے تو وہ ان کی آدتیں بھی کچھ ان میں آئیں گی تو اگر وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہ رہے ہیں تو میں تو اپنے بچوں کو وہ ہی بناوں گی جو میں بنانا چاہتی ہوں جیسا انسان مطلب جیسا انسان اور باقی وہ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے اور کام میرے گھر میں میڈ ضرور ہوں گی لیکن جیسے ابھی بھی میڈ ہیں لیکن میں ان کے ساتھ خود کام کرواتی ہوں اچھا ملو اگر وہ ڈسٹنگ کری ہے تو آپ ساتھ ساتھ بڑا تنگ ہوں گی وہ تو آپ سے نہیں نہیں بلکہ بھی نہیں تو ڈنڈی گئی مار ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ ہر وقت تو ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں مجھے بس مجھے اپنے گھر کا ہر کام خود کرنا اچھا لگتا ہے اس لئے میں ہر جگہ لگی رہتی ہوں لگی رہتی ہوں اچھا تو کبھی آپ تھکی بھی ہو کبھی آپ کا نہیں موڈ ہو تو پھر کیا چلتا ہے پھر بھی اٹھ کے زبردستی بھی کھڑی ہو جاتی تو آپ کام کرنے کی نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہرہ کام کرنے کو تو میں نہیں کرتی ایسا نہیں کہ ہر ہال میں ہی کام کروں گی لیکن میں جتنا بھی تھکی ہوئے ہوں میں کام کریں مطلب مجھے کوئی کام سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ گھر جا کے گھر کے کام مجھے بہت آسان لگتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے گھر کی کام ہر وقت کرنا بردست یہ تو بڑی انیوزول سی باتیں پراتھا برانے شروع کریں ہاں تاکہ ساتھ ہمارا پراتھا جائے وہ بھی بنتا جائے اچھا تو اس وقت پراتھا بننا جائے ہمارا process ہو گیا ہے سب سے پیرے پراتھا میں کیا کریں گی جن کے ان کے پین کے یہ کھلاو ہے نا سب کھلاو ہے اس کے لیچے چھولا جل رہا ہے آپ کو اسے کیا پسند ہے جن کے بالیاں جولری میں کوئی خاص آپ کا style جولری مجھے بہت پسند اور میرے ایرنگ ہوتا ہیں وہ ہمیشہ مجھے بڑے ایرنگ پسند ہیں کہ میں گلے میں میں کچھ نہیں پہنتی کبھی بھی پہن لیتیوں مگر میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ بڑا ہیوی پہنوں میں کچھ بڑا ہیوی پہنوں یہ تو ابھی میرے چھوٹے ہیں مجھے بڑے بڑے اچھے والے جھنکے ہوں وہ مجھے پسند ہیں کوئی اگر گفت دے تو کس طرح کا گفت آپ کو پہت پسند آتا ہے مجھے پورفیوم دے اور مجھے پھول مل دے مجھے پھول اور تیری بیر نہیں پسند لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تیری بیر اور اس طرح کی چیزیں پسند ہوں گی مجھے نہیں پسند مجھے چوکلیت سے دے مجھے پورفیوم دے اور مجھے میکپ دے دے اور بس باقی کپڑے میں اپنی مرضی کے ہی پہننا چاہتی ہوں کوئی مجھے کپڑے گفت کرے بہت اچھے ہوں کہ مطلب جو میری مرضی کے ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں نہ پہنوں کوئی گفتے اور اگر اور کچھ نہیں تو کوئی پیسے ہی دے تاکہ میں خود ہی جا کے سارا ماما کو ککنگ بڑا شوق تھا اور ماما بیکنگ بھی بہت اچھی کتی تھی اور جو نور ہے وہ بہت اچھا کےک، کوکیز، بریڈ ہم سب گھر پہ بناتے ہیں اچھا وہ گھر پہ ہی بناتی ہے یہ پہلے دکھا جاتی ہوں لے والا پراتھا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سارا خان کے ہاتھ کا لے والا پراتھا اور اس کی ایک سپیشل ریسیپی جو بڑی آسان لگی ہے سارا اگر اجازت تو تو میں اس میں ایک چمک چلا دوں میں کافی دیر سو چلا دوں نہیں اس میں کوئی گھر پہ نہیں ہوگی نہیں جو بڑی تو پہ نہیں پہلے گھل جائیں اس کے بعد اچھا 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 شخص اچھا 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 جتنا بڑا اور پتلا ہوگا نا اتنی اچھی لیرز بنیں گی لیکن یہ ابھی مجھ سے ہو نہیں رہے یہ میں نے واہ بہی واہ سو ہم نے اس کو ایسے کر لیا ایسے کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے لنبا کیا واہ زبردست کیا بات ہے اچھا اچھا ایک شکل اب کیا اس میں دالنا ہے کچھ دل گیا دل گیا ہاں اب کیا دلے گا اس میں اس میں اب میں ڈالوں گی یہ اچھا اس کو میں بالکل نہیں گلاتی شملا مرش کو ورنہ وہ بہت نرم ہو جاتی اس کو میں کرنچی سا ایک وہ جو اس کا بہت ہے وہ رخوں گی تھوڑی سی ڈالی ٹھیک ہے اب ایک منٹ کے لئے اس کا چولا بن کر دیں وہ دھکان کر دیں گے تو ہوگا یہ کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اس کے اندر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پراتھے کو کیا کریں گے پراتھے کو اب میں اوائل لگاؤں گی 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 اوائل لگا اوائل لگا اوائل لگا اوائل لگا اوائل لگاؤں گی اوائل لگاؤں گی اوائل لگاؤں گی اوائل لگاؤں گی برکل صحیح دن کیا شادہ رہا ٹھیک ہے تالیاں ہو جائیں گی ٹھیک ہے ڈیک ہے مرحل ہم نے یہاں پر بریک لینے دیں اور بریک کے بعد لیچے بوری اور تھوڑی سی ایک ٹیبل ٹاک اور اس کے بعد سارا میں نے آپ سے کچھ آپ کی بیوٹی اور ہربل ٹپس پہ جاتا ہے آہا ۔ کوچھ سے سکرٹ ہو گا اتنے خوبصورت بالوں کا اتنے خوبصورت سمائل کا اتنے اچھی سکن کا سو وہ ٹپس بھی ہم نے آپ سے لینے دیں دیکھیں لینے دنس سے پہلے ایک بریک لینی ہے اور لینی سارا نے ہے سالہ لیں گی کیسے بریکہ آپ لوگ کہیں مجھ جائے گا ہم چھوٹی سی بریک کے بات باپس آ رہے ہیں سلین پھر لگا لیا نا داغ کچھ پانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے تو یہ لو ایکسٹرا بونس اتنا ایکسٹرا خالہ اب دس روپے میں سب سے زیادہ پاوڈر جو بنائے جھاگ زیادہ اور نکالے داغ زیادہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں بہاں کیا بات ہے بونس کی لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ خرید آ جا سکتا ہے میں اپنی دولت پر اپنی طاقت سے سب کچھ خرید سکتا ہوں آپ اپنی دولت سے سب کچھ خرید سکتا ہے مگر کسی کی محبت کسی کا عشق نہیں پیار محبت عشق سب کچھ پکتا ہے خریدنے کا فن آنا چاہیے بس جائے سپر فورجی نے جیتا پاکستان's fastest mobile network award from اوکلا the global speed test leader دنیا کو بتا دو آج ایم سٹرونگ اور اب میرے بال بھی سٹرونگ کیونکہ پینٹین ہے ایک شیمپو سے کئی زیادہ اس میں ہے اویل کی طاقت لیے پرو ویٹمین فارمیلا یہ دے نارشمنٹ اور مضبوطی جڑوں سے سر ہوتا سوپر سرونگ سوپر تک صرف چودہ دنوں میں بکسترونگ اس پیوریفول پانٹین لگتے تمہاری ماں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائے it's okay میسے کھا جاتیوں بدلہ لینا پڑے گا جیہ کوئی تم سے ملنے آیا ہے یہ کام کورا حسپیال کا ادرس بھیجا میں ارزن کو وہیں لے کر آرہی ہیں پچھلا سیشن کر کے کافی وقت ہو چکا ہے اور پرانی یا دے واپت آرہی ہیں موہمسکار سے کوت جاو میں نے برکس برکس فیل ہے برکس نہیں ہوں اس کار میں کاری سے کوندہ پڑے گا کون جاؤ اچھا 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 وہ اپنا سا آج شب سات بچے آج پر نانسٹاپ نانسٹاپ بچپان چلو رکو اس گند میں کہا بیمار ہو جاؤگے بہو روکتی کیوں نہیں ہمیں انہیں روکنے ٹوکنے سے روک جاتا ہے سیکھنا سیکھانا اسی لئے ہم بچوں کو نہیں جرمز کو روکتے ہیں جرمز کو روکیں سیفگارٹ سے کیونکہ صرف سیفگارٹ فائٹ کرے جرمز سے بارہ گھنٹوں تک نانسٹاپ بچپان نانسٹاپ ارے بہن روکتی کیوں نہیں ہاں روکنا تو پڑے گا بچوں کو نہیں جرمز کو نانسٹاپ بچپان جب ضرورت ہو فریشنس کی تو یوز کرو ہیڈن شولڈرز سٹریس جس میں ہیں لیمن ایک سٹرپ اور آپ کو دے تازگی کا احساس اب آپ رہے سو فیصد تک خوشکی سے پاک صرف ایک سو لینان میر روپے سے ایک دن میں ساری تیاریاں کی ہیں آپ پہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتیم تھی نا آنٹی وہ اطلاع دیتیم تھی میں خامخواہ پریشان نہیں ہوا میری چھٹی اس کہہ رہی ہدا نہ خاصتہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے آج ہم جس عورت کے پاس جائیں گے نا وہ حدیعہ بھی نہیں لیتی اور کام بھی سکہ بند کرتی ہے اچھا واقعی میں ہماری یاریوں کو ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اسی لیے یو فون دیتا ہے ویکلی انٹرنیٹ پلاس کیونکہ پاکستانی نیٹ ورک یو فون کے لیے سب کچھ آپ کے بالوں پر کس کے چلتی ہے سپلٹنس کی زید یا ہی فال کا فیصلہ والوں کی یہ مجال کی آپ کیسی لگیں ہے پروپلیمز کی مرزی ہے پروپلیمز مطلب ہے ڈامیج ڈاپ کے ایک چودھائی موشٹرائزنگ ملک اور کیریٹن اکٹیوز والوں کو اندر سے رپیر کریں آپ خوبصورت بال جن پر مرزی چلے صرف آپ کی ڈامیج مقصود کا رشتہ دیکھ کر آئی ہوں اب میں اس کی دوسری شادی تروا لے اگر پہلے سے بردستی اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھا ہوتا تو میرے باپ کی نسل ایسے توائف کی ہانا پلتی ہے میں نے اپنی بیٹی کو سنجھا لیا شناس بھابی آپ بھی اپنے بیٹے کو سنجھا لیا تم کیا سگے بھتیجے پر غیروں کو ترجی دو آپ کی پیزتی برداشت نہیں کر سکتا ہانی سے دوری بھی تو برداشت نہیں کر سکتے اور اپا دیکھ تو آ کے مانی دنیا خودا رہ تجھے چھوڑ کے موہموہ کمانڈ آج شب آٹھ بجے خوش آمدی جناب میں سارا کی ہاتھ کا بنایا ہوا پراتھا بل والا پراتھا اور اس کے ساتھ ساتھ آلو شملا مر جو ہے آپ کی اجازت ہو جو چکل اسے کہ آپ میں سے کئی لوگ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں اس کے اوپر کئی لوگوں کے مو میں پانی آ رہا ہے تو میں ایسا کہتے ہوں کہ سارا کچھ ایک دو کو آپ سے لیکٹھا اسے دو لوگوں کو جن کو آپ چکھانا چاہیں آرڈینس میں سے کہ آپ نے کیسے آلو اینڈ شملا مچ بنائے میرے لاب ایک تو یہ جو دو ہاتھ ہیں ان کو بہت بھوک لگی ہے دو ہاتھ ہیں آپ آجائے بلیک شرٹ اور اور وہ گرین سکارف میں جو ہیں آپ آجائے آپ گرین سکارف very گوڈ سارا بہت مزید ہے سیرسی ہم اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے کونچی شملا مچ ہمیشہ اچھی لگتی ہے میری ہمیشہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے گر شملا مچ جو ہے وہ ختم ہو جا اور شملا مچ کا کلر چینڈ ہو جائیں ہاں جو لگتا ہے پتنی غاس پونس ہے آئے 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 جی یہاں پر آئے سارا بیٹھیں سارا بیٹھیں آپ بیٹھیں سارا آپ بیٹھیں سارا جی چکھیں 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 بھائی صحیح ویلی کومیٹ دینا مائک بھی دینا مجھے جلدی سے دیو جی سرزو کھا کے آپ نے صحیح ویلی بتانا ہے کیا ہے اس میں نمک ٹک ہے آپ بھی چکھو جلدی سے آپ بھی لو جلدی سے لو اور ٹیسٹ کرو لے جلدی ادھا جو کیا ہے لپی شرین موسیقا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کیا چیز سب سے اچھی تھی پراتھا اچھا ہے پراتھا پراتھا زیادہ پسند ہے بہت شکریہ 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 بہت مہربانی ٹھیک ہے سب باتیں اپنی جگہ ہیں ساری سراؤ گفتگو میں ایک چیز کو ایوائیڈ کرتی رہی ہوں اور آپ مسلسل بات کرتی رہی ہوں کی آپ بھی بات کرنی تھی کچن میں تو آپ نے اور آپ نے زاہر ہے ہماری زندگی میں ایک ہستی ہی ہوتی ہے آپ مسلسل ریفر کرنی تھی پیمہ کو اور ایوائیڈ کرتی رہی ہوتی ہے اور ایوائیڈ کرتی رہی ہوتی ہے کیا ہماری جگہ نہیں کرتی میں نے اس کو پتاپ نہیں کیا اس لئے کی مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ ان سے جدا ہوئی ہے اور جی چیز بیری بیانفیل جس دن آنٹی بنیا سے گئی ہے اس دن پوست بی آئی تھی اور میں چاری تھی میں آپ کو کل کروں لیکن میرے اندر ہی کبھی یہ حسنہ نہیں ہوتا سارا کہ میں کسی کے ساتھ نہ کسی کوئی کہ سکوں کہ بہت افسوس ہوئی کیا مجھے پتا ہے کہ ایسے بار بار ریفر کر رہی تھی تو میں اس چیز کو بیپاس کر رہی تھی میں نے چاہتی تھی کہ آپ ہم اس پر سکتا ہے لیکن ایسے گیٹ لاؤس لیکن وہ اتنی تکلیف میں تھی بہت تکلیف میں تھی تو ایک وقت آگیا تھا کہ میں دوا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ٹھیک نہیں کر سکتی تو پھر مطلب بلائی گئے کوئی کیا تھا ٹھیکو ان کو کانسر تھا ان کو کانسر تھا اور ان کو پانچ سال سے کانسر تھا لیکن وہ بہتر ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوں گا کچھ نہیں کر سکتی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ان کے لئے اگر وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی کچھ نہیں ہو پا رہا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا ہی ہے تو ان کو پھر جلدی ہی بلالیں مطلب اپنی بھی تکلیف نہ دیں کہ وہ ایک دن بھی اس چیز کو اور برداشت کریں تو میں میں سیٹسفائے ہوں اور میں خوش پی ہوں کیونکہ وہ بہت بہتر ہیں مطلب وہ کسی تکلیف میں نہیں ہے یہاں ہم کچھ بھی کر لیں ان کے لئے ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے بہت کوشش کی ہر تنا کا علاج ہر جگہ کرایا لیکن اب وہ تکلیف میں نہیں ہوگی انسارا اور بھی تو ہوتا ہے کہ ماں کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے بیٹیوں کی شادی کر دوں میں سامنے سامنے ہی وہ کر دوں تو اممہ نے اس کے لئے کہا اور آپ نے روک دیا ہوتا تھا وقت کم ہے تو انہوں نے ہماری شادی اس میں نہیں کی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جتنا وقت ہے وہ میرے ساتھ گزر جائے سارے ساتھ ہیں اس وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی جب اممہ ہوتی ہے تو سب خاندان ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے وہ چلی جاتی ہے تو کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جس کو پھر ماں کا رول کرنا ہوتا ہے ماں کا رول مطلب ہے اب کو اکٹھا کرنا سب کو کنسول کرنا اپنی بہت ساری باتوں کو سیکریفائز کر کے بہن بھائیوں کو اپنی اور اردگید لوگوں کو دیکھنا آپ سب میں سے وہ کون سا ہے آپ جو کہ کوشش کرتا ہے کچھ ہر تک میں خود کو سمجھتی یہ والے اس میں اور آئیشہ میری بڑی بہن اور نور تو بہت ہی چھوٹی ہے تو اس کو تو ہم بلکل ہی وہ تو ماما کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی تو اس کو تو ہم بلکل ہی اس طرح رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر طریقے سے کوشش کرتی ہوں کیونکہ ماما اپنی ڈیت سے پہلے بھی مجھے خاص طور پر ہوئے بات کیونکہ میں بہت مچور ہوں بچپن سے ہمیشہ سے میں اس طرح کی ہوں اور میں مجھے گھر گھر میں بہت گھریل ہو بھی ہوں تو وہ ہمیشہ سے مجھے یہی بات سکھاتی تھی کہ جو جو ماما کرتی تھی چاہتی تھی کہ میں بھی اسی طرح ہر چیز کو لے کے چلوں وہ مجھے خاص طور پر بولتی تھی کہ تم خیال رکھنا اپنے بہنوں کا بھائی کو انہوں نے کبھی اتنا وہ نہیں کیا کہ بھائی کا خیال رکھنا بھائی خود خیال رکھ لے گا بہنوں کو کبھی اکیلا میں چھوڑنا ان کا ہمیشہ خیال رکھنا اور انہیں پتہ آنا چاہیے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اکیلی نہیں ہے ہمیشہ یہ بہت جیسے کہتے ہیں مشکل فیز ہے کہ اپنے کسی بہت پیارے کو اور ایسے رشتے کو جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے اپنے سامنے جاتے دیکھنا سلولی سلولی اینڈ گریجولی اس ٹرمز پہ آنا جو آپ نے کہا ہے کہ ایک ٹائم آئے کہ آپ خود دعا کریں کہ اللہ بن کی تکلیف آسان کریں اس سارے اس میں آپ کے سسم سے جو جی ہوگی that would have been horrible کیونکہ وہ تو ایک اس سارے عرصے میں آپ سکرین پہ اتنا سمائل کرتی رہی اتنی اچھے اچھے سے پیار ہوتی رہی کہیں پتہ نہیں چلا کہ اندر کوئی اتنی تکلیف یا اتنا کوئی مسئلہ جو ہے اب چندرہ ہے ایک تو ویسا رہنے کی میری وجہ یہ بھی ہے کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماما کو کبھی بھی ایسا لگے کہ وہ بیمار ہے تو ان کی وجہ سے میں مینے یا میرے گھر والوں نے ہم کام چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے ہیں یا ان کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں تو ہم ہمیشہ خوش رہتے تھے ہمیشہ ماما کے سامنے ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم پریشان ہیں یا ہم ساد ہیں تو تاکہ ماما کو یہ رہے کہ وہ ٹھیک ہے ہم ان کو کہتے تھے آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بیمار نہیں ہے آپ ٹھیک ہو جائے بس جو بھی لوگ ملنے آتے تھے ماما سے ہم کہتے تھے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا ہے آپ کے سارے چاہنے والے آپ کے فینس مجھے یقین ہے بہت سارا لوگ نے بہت سارا کچھ کہا ہوگا لفظ نہیں ہے اس دکھ کو آپ کا بانٹنے کے لئے کہ اللہ کرے کہ آپ کو ان کی کمی سارا زندگی میں کبھی محسوس نہ انہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا but i sincerely wish کہ آپ کو زندگی میں کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو کوئی دکھ ایسا نہ ملے آپ کو اچھا پہ آپ کو لگے کہ میری ماں ہوتی تو میں اس کو جا کے سنا سکتی اس کو جا کے بتا سکتی بہت سکتی بہت سکتی ہم یوسف زہی میری بابا پیور والے پتھانے پیور والے پتھانے لیکن ہم نے کبھی پشتو نہیں بولی ہم مدینہ میں رہے ہمیشہ میں وہیں پیدا ہوئی پشتو نہ میری بابا کو آتی ہے لیکن ہم ہیں خانی ٹھیک ہے سنجیدہ باتیں کیے ہستے ہستے لوگوں کو اپنے دیکھنے والوں کو چھوڑیں گے سمچاری تھی سارا ایک بڑی زبادست ایکٹرس بھی تو ہے نا اور بڑا اچھا مائم بھی کرتے ہیں بڑا اچھا آپ وہ کیا کہتے ہیں لپسنگ بھی کرتے ہیں لپسنگ میں ہاں اس سے پہلے کہ ہم کبھی کیا ہے زندگی میں کبھی کیا نہیں بسے تو ہمیں ایک دو لائن پر دب سمیش کر کے دیکھیں چلیں آئیے پہلی لائن کونسی ہے پیار سے لگتا ہے پیار سے لگتا ہے پیار سے لگتا ہے آہ کبھی یہ ہاتھ کھم کو دے تھا کن آئی یہ ہاتھ کھم کو دے تھا کن آئی اور اسے قسمت کہتے ہیں کہ آج آپ سارا کے سامنے ایٹ کریں گے کیا بات ہے اہلی جو پرچی ہے اسے سیچویشن نکلے گی سارا آپ نکالوگی سیچویشن کا ایک کریکٹر یہ ہوں گے اور دوسرہ کریکٹر آپ لے گے کیا ہے؟ میرے دماغ میں باہر کیا آرہا کام چوری کرنا کام چوری کرنا اب یہ ایک ایسی ملازمہ ہے آپ کام چوری کرتی ہیں اور آپ وہ باجی ہیں جو اس کی کام چوری باجی آتو لے آپ وہ باجی ہیں جو ملازمہ کی کام چوری وہ پکڑ لیتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے اچھا میں کیا کر رہی ہوں کام چوری کرتی ہے دستر دے تو کوئی اچھا میں دستر کر رہی ہوں ہاں دستر کر رہی ہے ٹھیک چلے دستر کر رہی ہے آئیں چلے کیوں ری میسنی ہاں کل بھی تو ہی یہ سوفا ایسے ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی تیر ساتھ پروبلم کیا ہے ہاں سارا دن فون پی ہیلو 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 شرم آنے چاہیے تمہیں اب فون لیا ہے تو باب تو کروں گی نا کسی سے بیٹ تو کروں گی نا کسی سے تو کام کام کرے گا میں پرسو صاحب کیا تھا نا سوفا پرسو صاحب کیا تھا تو سوفا روز گندا ہوتا ہے آپ کتنی گنڈی ہیں باجی جو سوفا روز گندا ہو جاتا ہے یہ کیسی کام بھالی ہے یہ تو مالکن میں پہ گئے گی باجی بس کر دے آپ کا سوفا ساف ہے بس کر دے میرے گیٹ کے باہر لڑکوں کی لائنیں کھڑی رہتی ہیں اور وہ بھی تیر بجے سے لڑکوں کی لائن تو لگے گی نا تو ان میں سے آدھے کو سمجھاؤ نا کہ مالکن بھی جمان ہے سردان نیکس سیچوشن کیا ہے نیکس میں کیا نکلا ہے آنی نیکس کیا ہے بہانے بنانے والا بچہ سارا بہانے بنانے والی بچہ ہے اور یہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں نا ڈھیٹ اممہ ہے پھر اممہ جو بچے کی کوئی بات نہیں باپ نہیں بنا اممہ بننا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لڑکی میں پیدا کروں گی سارا دن سوئی پڑی رہتی ہے سکول تک کولیج تک نہیں جاتی اگر کولیج جائے تو اتنا میک اپ کر کے جاتی ہے کہ پوری یونیورسٹری سے پوری یونیورسٹری کی نیواری اس کے میک اپ سے رنگی جا سکتی ہے ممہ وہ بہانے کرنے والی بچے ہے پہلو سے بہانے تو کرنے دو کیا بہانہ آج کا تھا کپڑے کپڑے نہیں مل رہے پہن کے کیا جاؤں کپڑے نہیں مل رہے میرے والے پہن جا میرے والے پہن جا اممہ میں نے انگیورسٹری جانا ہے میں سونے نہیں جا دی میں نے ابھی اتنا اتنا شرارہ سلوائے اممہ شادی نہیں ہے شادی نہیں ہے شادی نہیں ہے یونیورسٹری ہے تو کل وہ سکن فٹنگ پہن کے گئی تھی وہ کیا تھا اممہ وہ کل پہن لیا میں سوچ رہی ہوں وہ چار دن بعد پہنوں گی تو آج پہننے کے لئے آج چھٹی کر لیا آج پہنے پہنے والے پہنے والی نند آج لگانے والی نند اور یہ مظلوم بابی آج لگانے والی نند ہے مظلوم بابی بابی ایک سکتپٹہ اسے نہیں لیتی ہے کیسے آج پہنے والی نند ہے آج لگانے والی نند ہے کون آگ لگانے والی نند ہے آج لگانے والی نند ہے یہ اسی کی وجہ سے اودھر ہے وہ یہ اسے فون پہ کہتی ہے بھائی آج بہاں گئی تھی آج مائکہ جاتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے بچوں کو کھانا نہیں دیتی مجھے تو لگتا ہے انہوں نے بہا شادی کرنی ہوگی کس نے آپ کے شاہر نہ کہو ایسے آپ پتا کی نہیں گئتی ہے کب سے آپ کو کال بھی نہیں کیا انہوں نے ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کب سے ویڈیو کال نہیں کی اس نے پہلے تو ویڈیو کال کر کے مجھے کہتا تھا آپ نے جمکے دکھا ہوگا آپ پتا کریں کہ ویڈیو کال اب کس کو جاتی ہے کیونکہ آپ کو تو آتی نہیں ہے دیکھا رہی تھے شادی پہ وہ وہ سہرت سے کتنا فری ہو رہے تھے ہاں کسٹانا ہاں تو کیا ہوگا بتانا تو تو تکسپیرینس ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے انہیں آپ پسند نہیں رہے وہ پسند نہیں رہی مجھ میں کیا کمی ہے دیکھو مجھ میں کیا کمی ہے موالے والو آپ تو دیکھو مولو نہیں چھتے یہ لڑکی ہے سارا دن ہمارے سین میں جانکتی رہتی بھائی بھائی موالے والو آپ نے وہ بات نہیں ہے کس میں جو مجھ میں ہے مجھ میں کونسی بات میں ہے بابی آپ زید گئیں اگر میں اپنی آئی پی آ جاؤنا تو جرمانی کے امریکہ سے بھی ایک دن میں واپس آ جائے گا میں کہتے ہیں چھوڑو کیا آپ یونیورسٹی گئی سارا کام گئے چھوڑو شک کرنے والی بی بی شک کرنے والی بی بی آپ چوہر ہیں فائنلی شک کرنے والی بی بی کیا چاہتی ہو کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہوں کیا مطلب کہاں سے آ رہا ہوں آفیس گیا تھا اور پس تو میں نے گال کی تھی آپ نے آفیس میں نہیں تھے ہاں تو میں آیا آیا آفیس میں نہیں تھا تو وشوم ہوں گا آپ کے پاس سے مجھ خوشبو فسیس کیا رہے ہیں خوشبو ایکشلی میں نے نا پرپیوم نیا لگایا ہے آفیس ایک دن میں بجے نکھلے چھے بجے پچ پچ کے پینتاریس منکتے تو میں نے آپ کو کار کی تھی میرا حال ہے ایکشلی تمہاری گھری حراب ہے چک کرو ٹرافک میں تھے آپ نے تو تو گاڑیوں کی آواز آ رہی تھی ہاں تو ٹرافک ہے نا کراچی میں اتنی ٹرافک ہے کیا کروں میں گھر کتنے بجے پہنچے آپ گھر کتنے بجے پہنچے آپ کیا مطلب آفیس میں اس کے ساتھ ہے فائلوں کے ساتھ فائلوں کے ساتھ بہت آج تین پرانی فائلیں دیکھنی پڑی بہت دینوں سے پینڈنگ پہنچی میں نے سوچے آج ویکنڈ ہے چلو تینوں ہی دیکھ لیں اسی لئے میں آپ پہ شک کرتی ہو تمہاری تو عادت ہے شک کرنے کی طرح کیا آج دین میں سوچی رہتی ہو کہ کیا کر رہا ہوگا میں نے کیا کرنا زیادہ سے زیادہ دو تین فائلوں کے لوں گا ساتھ سارا اتنی مدھر مدھم آواز والی بی وی شک کرنے میں یہ کیا ہوتا ہے شوخی مارنے والی لڑکی شوخی 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 مارنے والی یہ پتٹہ مردب ہیں پتہ ہے 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 یہ میں نے وہاں سے لیا ہے یہ رہنگ ساتھ ہے میں نے وہاں سے لیا ہے وہ بلی لڑکی اچھا کیسی ہو یہ لڑکا نہیں ہے دو سہلی ہیں دو سہلی ہیں دو سہلی ہیں اچھا اچھا سہلی تو ایسے لیتی ہے بلکہ لیتی نہیں پوپٹا اچھا چلے ہیسے کر لیتے ہیں اچھا کیار کہیں سہلی سہلی اگر اصل میں سہلی نہیں دھوتی کیوں ایک سکنے دھوتی والی سہلی دیکھیں شرارہ بن گیا ہے سہلی اچھا کاموں کی کی ہے جی مریت کے کی سہلی ہے جی شرارہ جی شرارہ ہاں تو کیا کہہ رہی ہے کیسا ہے میرا ادریس دیکھو ماما کی سوڑی پھاڑی ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے تم نے میرے جوتے نہیں دیکھے مہنگے والے ہیں مہنگے والے ہیں تم نے یہ دیکھے تمہارے اچھ نہیں ہے مہنگے والے نہیں ہیں ہاں مہنگے والے کتنا کا سوٹ لیا ہے دس ہزار کا دس ہزار کا سوٹ اور تیس روپے کا شوارما ہاں شوارما کے ساتھ دیل رہا دا میں نے تمہیں لیبرٹی بائی چکنزی آگر ڈالنا ہاں میرے آپ کے ساتھ ہاں 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 تو بتاؤ مجھے نہیں کرنے کیسا رہا تم بتاؤ باتس تمہارے لیل آئی ہوں مجھے تے دوں مجھے میرا رشتہ دیکھنے آئے تھے تو وہ لے کے آئے تھے ایک مہینہ پہلے اس پہ کیا لگا کے لائے تھے شروع میں شکریہ لیمو کھانا چاہیے بیلی ایک لیمو جگür آپ لیتے ہے جس پہ کی hyvä کہ پیس کی مہینے م visiting مہینہ مہینہ شکریہ مہینہ ہم لین burnout لین یہ امیزنگ بیری تیلنٹی چاندرال شکر ہے سارا کی چہرے پر مسکرہ ہر ٹائی روکے ہم چاہرے تھے کہ ہم ہستے ہستے اللہ حافظ کہیں لیکن سارا سارا جاتے جاتے اپنی خوبصورتی کی کچھ tips شیئر کرتی جا اچھا what to do? what do you use? دیکھیں سب سے زیادہ چہرے کیری جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے آپ جو بھی پھل کھا رہے ہیں اس کا چھلکا ہم پھیک دیتے ہیں جیسے کیلے کا اگر آپ پیجمنٹیشن کیلے کیلے کا چلکا بہتا ہے کیا آپ کے نے چھلکے کو اپنے شکل پہ آپ لگا لیتی ہوں ہاں لگا لیتا ہوں ھٹین بھی اٹھا جاتا ہے اس سے تو اس کے نگہ تین ہوئی اپنے چھلکے کو اپنے چھلکے پہ یوں روب کریں اور اس سے اتار دیں مو دھولیں اپنا اور پیچھ بہتا ہوتا ہے چھلکے کیلے آپ اپنے چھرے پہ لگا کے چھوڑ دیں ہارو لگا کے چھوڑ دیں اور میں سب سے زیادہ اپنے چہرے پر ملائی لگاتا ہوں دودھ کی ملائی دودھ کی ملائی لیکن وہ ملائی پھر دودھ بھی اسلی والا دودھ ہونا چاہی ہے اس کی ملائی لے کے آپ نے اپنے لگا دیں ایک تو وہ آپ کے ٹون کو بھی تھوڑا جیسے ہمارے ہیں جسے سب کو گورا ہونے کا بڑا شاک ہوتا ہے تو آپ کا جو بھی سکن جو آپ کا اصل رنگ ہوگا وہ اس کو باہر نکال دے گا تو آپ کو گورا نہیں کرے گا لیکن ہم ہم ہرے ہو جائیں گے ہرے ہو جائیں گے اس سے سکن بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور بہت گلو آتا آپ کی سکن پر بلکو سہی thank you very much sara wonderful to have you and it's amazingly wonderful to know you you are a constant surprise اور آپ نے ہمارے ساتھ شو کے دھر سیگمنٹ میں بڑی اچھی طرح سے پارٹسپیٹ کیا thank you very much for that لیکن سارا جتنا خوبصورت دیکھنے کے لیے میرا خیال ہے سارا جتنا خوبصورت دل ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ again چہرہ جو ہے وہ آپ کے دل کا آئینہ ہے that's true اگر آپ کا دل صاف نہیں خوبصورت نہیں ہے آپ کا چہرہ کبھی بھی خوبصورت نہیں دکھ سکتا اس کا expression اچھا نہیں ہوگا so wish you all the best A plus کی اندرہ اور ہماری سارا خان wish you all the best in میرے بے وفا اللہ کہتے ہیں زندگی میں آپ کو کبھی بے وفائی نہ ملیں thank you for being part of show thank you thank you we are looking forward to have you again اور ہم لیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ آپ کی ہر سبھ خوشگوار ہو ہر خوشگوار سبھتا انجام بخیرہ ملیں گے انشاءاللہ کل پھر اس وقت کے لیے اللہ حافظ